اسلام علیکم دوستو آئی سی سی کی بڑی میٹنگ ہونے جاری ہے جس کے اندر بڑے بڑے ڈیسیشنز لیے جائیں گے خاص طور کے اوپر چیمپین سٹرافی دو ہزار پچیس کے اوپر بات ہوگی کہ چیمپین سٹرافی کے اندر کیا کیا معاملات ہیں بی سی سے اپنے معاملات سامنے رکھے گا پاکستان کرکٹ بورٹ جو اپنے گراؤنڈ کے معاملات ہیں وہ سامنے رکھے گا اور اس کے اوپر بڑا فیصلہ ہونے جارہا ہے کہ چیمپین سٹرافی کیا واقعی پاکستان میں ہونی ہے یا چیمپین سٹرافی پاکستان میں نہیں ہونی ہے اس کے اوپر فیصلہ کیونکہ یہ آئی سی سی وینٹ ہے اس کو آپ ڈیلیر نہیں کر سکتے اس کو آپ آخری دن کے اوپر لے جار نہیں سکتے اس کے اوپر ڈیسیشن ابھی ابھی ہونا ہے یہ کابے میٹنگ اس کے اندر پاکستان کرکٹ بورٹ کی اس طریقے سے انبول ہوگا بی سی سے ای کے ساتھ میٹنگ ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ سرفراز احمد نے فیصلہ کیا ہے کہ جو شاہنشاہ فریدی کے بیچ جو بابا رازم کے بیچ آپس پینٹ کی ریفٹ چل رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے صلاح کرانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے کیا بات آئی ہے کیا ہے دو ایکس کرکٹر نے فیصلہ کیا ہے بیچ میں کودنے کا فیصلہ کیا ہے کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن فرسٹ فول آئی سی سی کی بڑی میٹنگ ہونے جاری ہے سری لنکا کے اندر 18 جولائی سے یہ میٹنگ شروع ہو جائے گی اور تقریباً چار سے پانچ دن لگاتار یہ میٹنگ چلے گی یعنی کہ چار سے پانچ دن یہ میٹنگ سری لنکا کے اندر ہونی ہے جس میں آئی سی سی بھی ہوگا جس میں پاکستان کرکٹ بورٹ بھی ہوگا پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن موسن نکری صاحب بھی جائیں گے بی سی سی کے وائس پریزیڈنٹ راجیف شوکلہ صاحب جے شاہ صاحب روجر بینی صاحب وہ بھی جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو آئی سی سی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوگا زہری بات ہے تو اس کے اندر بڑے بڑے ڈیسیجن لیے جائیں گے دیکھیں یہ آئی سی سی ایونٹ ہے اور راجیف شوکلہ صاحب یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں بولیا ہے کہ انڈین ٹیم ٹریول نہیں کرے گی پاکستان کھلنے کے لیے چیپنس شوفی انہوں نے کہا ہمارا ہمیں اس کے اوپر ڈیسیجن ابھی آگے چل کر لینا ہے لیکن جو آئی سی سی کی میٹنگ ہونی ہے اس کے اندر بڑے ڈیسیجنز لیے جائیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن اپن ہیں جو جو گراؤن کے معاملات ہیں وہ پیش کریں گے جو انہوں نے پیسہ خرچ کیا وہ آئی سی سی کو بتائیں گے کہ ہم نے اتنا خرچ کیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہم نے جو بات کریں گے کہ ہماری گراؤن کی یہ رینویشن تیار ہو چکی ہے ہمارا گراؤن تیار ہو چکی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ بریفنگ دے گا آئی سی سی کو چیمپنس شوفی کے حوالے سے پھر اس کے بعد بی سی سے ہی میٹنگ کریں گا پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ کہ جو معاملات ہوں گے وہ آپ پاس میں کس طریقے سے تیار کیا جائیں گے کیونکہ جی شاہ صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے موسن نقوی صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے آئی سی سی وہاں پر موجود ہوگا تو اس کے اندر یہ ڈیسیجن کیا جائے گا کیونکہ یہ آخری دن تک آپ بلے نہیں کر سکتے کہ ہماری گورنمنٹ آگے چل کے ہمیں اجازت دے گی یا آگے چل کے ہم ان سے بات کریں گے بات جو ہونی ہے وہ ابھی ابھی ہونی ہے تاکہ اس مسئلے کے اوپر حل نکالا جائے آئی سی سی ب بھی سوچے گا اگر انڈیا فرض فرض کرو نہیں آتا ہے بی سی سی انکار کر دیتا ہے تو پھر کوئی دوسرا راستہ بھی تو نکالنا ہے نا تو پھر وہ جلدی راستہ نکالنا ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ چیمپیانس ٹرافی پاکستان اپنے میچز جائے چیمپیانس ٹرافی کے حوالے سے بہت بڑے ڈیسیجن ہیں دیکھیں اگر انڈیا نہیں آتا ہے نا پاکستان تو پھر بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر چھوٹے موٹے مسائ پاکستان ہوگا اس کی وجہ کیا ہے پاکستان اپنے میچز تو بار نہیں دینے والا ہے ایسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان انڈیا کا میچ بار ہوگا تو ایسا سوچیں بھی مت اس بات کے اوپر پاکستان تو کمپرومائز نہیں کرنے والا پی سی بی کمپرومائز اس بات کے اوپر نہیں کرے گا ہاں وہ کہے گا اگر بہت ہی زور دیا جائے گا پاکستان کروٹ بورڈ کو پہلے کو مانے گا نہیں پاکستان کروٹ بورڈ اگر بہت زیادہ زور دیا جائے گا تو پاکست پاکستان انڈیا کا اگر تم کو میچ رکھ بانا ہے تو وہ پھر پاکستان ہی کے اندر ہوگا ایسی بات نہیں ہے پاکستان اپنے میچز کسی بھی صورت باہر نہیں کرائے گا یہ اب اسے بات میری آپ لوگ لکھ لیں پھر اس کے بعد آئی سی سی کیا کرے گا زیری بات ہے آئی سی سی کے بعد دوسرا چارہ نہیں ہے پھر کیا انڈیا کو آپ دوسرے پول میں ڈالیں گے ایک پول ادھر ہوگا ایک پول ادھر ہوگا پھر کیا سیمی فائنل کے حوالے سے جو بوت ماہ کیونکہ آپ سیمی فائن کیا پھر پاکستان باہر دے دے گا اپنا ایونٹ پھر ایسا بھی دخیر پاکستان کرکٹ بورٹ کمپرومائز نہیں کر سکتا تو انڈیا کو ہر حالت میں انڈیا کو ہر صورت میں پاکستان چیمپینس ٹوفی کھیلنے کے لیے آنا پڑے گا برنہ بہت زارہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ایون چیمپینس ٹوفی کینسل بھی ہو سکتی ہے اگر ایک آئی سی سی کا ایونٹ کینسل ہو سکتا ہے تو پھر آگے حالے والے سالوں میں پھر پاکستان کرکٹ ب بھی بہت سارے مسائل پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے آئی سی سی کو بیچ میں کودنا پڑے گا اور انڈیا کو رازی کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے جو سری لنکا کے اندر میٹنگ ہونی ہے اس کے اندر بہت بڑے ڈیسیجن ایکسپیکٹیڈ ہیں چیمپینس ٹوفی کے حوالے سے تو خیر اس کے علاوہ چائن شاہ فریدی کے حوالے سے اور جو بابر آزم کے حوالے سے اس وقت رفٹ چلی ہوئی ہے کہ جی ان دونوں کے بھی جو مسائل ہیں وہ � ٹھیک نہیں چالے دو ایکس کرکٹر نے کودرے کا فیصلہ کیا ایک کا تو نام سامنے نہیں ہارا لیکن ایک ہے سرفراز زحمت انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کیونکہ سرفراز زحمت کی جو جو پرسنیلٹی ہے دونوں اس کی عزت کرتے ہیں سرفراز زحمت کی رسپیکٹ کرتے ہیں چاہے بابر آزم ہو چاہے شاہن شاہ فریدی ہو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں دونوں سرفراز زحمت کی تو سرفراز زحمت نے یہ فیصلہ کیا ایک اور ایکس کرکٹر ہیں وہ بھی کودیں گے اس کے اندر اور وہ ان دونوں کے ب بس میں اس کو سالف کرنے کی کوشش کریں گے تو خیر اپ ڈیٹس اچھے لگی ہوتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائے گا